روحانی طاقت بڑھانے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے کیسے روحانی طاقت بڑھتی ہے روحانی طاقت بڑھنے سے بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے روحانی طاقت ایک ایسی پاور ہے ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کے ساتھ بندہ پوری دنیا کو ایسی مغلوب کر دیتا ہے روحانیت ایک تو اللہ والوں کی مجلس میں بڑھتی ہے ایک تو پھر اللہ والے جو آپ کو اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اس سے یہ روحانیت بڑھتی ہے یعنی پانچ وقت کی نماز اور ایک تحجد کی نماز تو سمجھ لیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ پاک اس کو ایک اپنا ولی بنا دیتے ہیں کہ یہ آپ روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس کو مجاہدہ کہلے یا آپ پڑھنے میں بہت ٹائم تک بیٹھے رہتے ہیں مجاہدہ کہلے اور ایک روحانی طریقہ دوسرا ہے کہ وہ ننگا پھرنا اور گلے کے اندر تعویز ڈالنا یا تصویر ڈالنا کسی دربار کے آگے بیٹھ جانا کچھ نہ کھانا اور اس طرح کی نمازیں نہ پڑھنا اور ناپاک رہنا یعنی یہ بھی روحانیت ہے لیکن یہ شیطانی روحانیت بڑھنا تو آپ پانچ وقت کی نماز اور ایک تحجد کی نماز اور تحجد میں قرآن کو دیکھ کے اگر آپ پڑھتے ہیں تو دیکھ لیں صرف اور صرف آٹھ دن اس عمل کو آپ کر لیں آٹھ دن اس عمل کو کر لیں اور دوسری نظروں کی حفاظت نظروں کی حفاظت آپ اگر کرتے ہیں تو نظر کہتے ہیں کہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے